لاہور سمارٹیٹی میں 10 جون 2023 کو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس بیلٹنگ کا کرائیٹیریا کیا ہوگا کون سے ممبر اس بیلٹنگ میں فال کریں گے یا اگلی بیلٹنگ میں فال کریں گے اور کون سے ممبر ہوں گے جو کسی بیلٹنگ کا پارٹ نہیں ہوں گے اور ان کے لیے کیا نقصان ہوگا اور ان ممبرز کے لیے کیا فائدہ ہوگا اور پریویس ہسٹری کے بارے میں اس ویڈیو میں تمام پوائنٹس ڈسکس کریں گے سب سے پہلے لاہور سمارٹیٹ 2020 میں جب پری لانچ ریٹس میں اویلیبل ہوا تو جن ممبرز نے ارلی ڈیز میں پلوٹس کو اپنے کیش پر بک کیا یعنی کہ 10% کا ڈسکاؤنٹ بھی اویل کیا اور تمام اماؤنٹ سوسائٹی کو کیش کی فارم میں ادا کی ان ممبرز کو سوسائٹی نے سیکٹر اے اور سیکٹر بی اوورسیز پرائیم میں پلوٹس ایلوکیٹ کیے یاد رہے کہ یہ بیلٹنگ نہیں تھی یہ پلوٹس کی ایلوکیشن تھی بہت لیمیٹڈ سے پلوٹس تھے تقیباً چار ہزار کے آس پاس پلوٹس تھے ان ممبرز کو پوزیشنیبل پلوٹ ہینڈ آور کے گئے اس میں پانچ مرلہ ریزیڈنشل سات مرلہ ریزیڈنشل دس مرلہ ریزیڈنشل اور ایک کنال کے پلوٹس تھے جو ریزیڈنشل پلوٹس شامل تھے اس کے علاوہ چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کے کمیشن پلوٹس بھی شامل تھے جن ممبرز نے اپنی اماؤنٹس ہنڈر پرسنٹ پلوٹ کی پچیزنگ کی تھی ان ممبرز کو وہاں پہ پوزیشنیبل پلوٹ جو تین سال کا پیمٹ پلان آپ طور پر ممبرز کو ملتا ہے اس کی بجائے ان کو چھے سے آٹھ ماہ کے اندر ہی ان کا پوزیشن جو تھا آفر کر دیا گیا تھا جب سائیٹی نے وہ پلوٹس مکمل ڈیویلپ کیے تھے ڈیویلپ کرنے کے بعد اب لاہور سمارٹی میں ہونے جاری ہے فرسٹ بیلٹنگ کچھ لوگ اس کو سیکنڈ بیلٹنگ بھی کہتے ہیں پر ایکچلی یہ فرسٹ بیلٹنگ ہے فرسٹ بیلٹنگ اس لیے کہ اس میں ممازز پہ یعنی کہ اس میں نمبرز میں بہت زیادہ لوگ کے پلوٹس جو ہیں ان کو پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہوں گے اب یہ پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو پلوٹ نمبر نہیں ایلوکیٹ ہوں گے ان کو کیا نقصان ہوگا پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہونا کیوں ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی سائٹی میں کوئی فائل پرچیز کرتے ہیں تو فائل کی ورث نہیں ہوتی until اور unless اس کو ایک پروپر ایڈریس ایلوکیٹ نہ ہو جائے ایڈریس سے مراد ہے کہ اس فائل کو ایک پروپر سٹریٹ نمبر ایک پروپر بلوک نمبر سیکٹر نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہو جائے تو اس فائل سے پلوٹ کا جو سفر ہوتا ہے اس کا نام بیلٹنگ ہے یا اس کا نام پلوٹ کی سیلیکشن ہے بلکل آسان علفاظ میں اب لاہور سمارٹ ٹی میں جن ممبرز نے فرسٹ بیلٹنگ کے لیے 50% اماؤنٹ کلیر کی تھی تو سوزائیٹی نے اوپن فلیٹ فارم رکھا تھا کہ آپ میپ پر جو پلوٹ سیلیکٹ کرنا چاہیں آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پلوٹ سیلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ کارنر ہو وہ پارک پیس ہو وہ مین روڈ ہو کسی طرح کے پلوٹ ہو it is subject to your selection کہ آپ کس طرح کا پلوٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہسٹری میں پاکستان کی کبھی نہیں ہوا کہ کسی سوائیٹی نے 10 سے 15000 میمبر کو یہ آپشن دیا ہو کہ آپ اپنا پلوٹ اپنی مرضی سے نقشے پر سیلیکٹ کریں اور ہر ایک طریقے کو سمارٹ طریقے سے کیا گیا تھا اس میں کوئی دونمری شامل نہیں تھی کہ کسی کو پچاس پلوٹ کسی کو دس پلوٹ کسی کو بیس پلوٹ ایسا نہیں ہوا تھا جس بھی انڈیویجول نے پلوٹ خریدا تھا اس کے 50% اماؤنٹ کلیر ہوئی تھی ایکنالوجی میں ریسیٹ بنی تھی تو سوائیٹی نے اس انڈیویجول کے پورٹل پہ یہ الوکیشن کی ریسیٹ چود ہی ان کو الوکیٹ کر دی تو یہ آپشن پروائیٹ کر دیئے تھے کہ آپ یہ یہ پلوٹ سیلٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ یہ آپشن آویلیبل ہیں تو ان میمبرز نے اس فسیلیٹی کا فائدہ اٹھایا اب جن میمبرز نے فرسٹ بیلٹنگ کا پارٹ نہیں بن سکے تھے جو اس سے اگلی بیلٹنگ تھی اب اس میں 60% پیرمنٹ کرنے کے بعد جن میمبرز کے پاس ایکنالوجی میں ریسیٹ ہیں وہ اوورسیز ٹو اور ایکزیکٹیو ٹو بلوک میں پلوٹس کی الوکیشن لے سکتے ہیں جو اس بیلٹنگ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد میبھی دو مہینے ریٹ مہینے تین مہینے بعد جب اس سیلٹی ڈیٹ دے گی ان میمبرز کو بھی پلوٹ نمبر الوکیٹ ہو جائیں گے اب اوورال سیلٹی کے اندر جو میپ پلوٹ ہوں گے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں گے اور سیلٹی ان پلوٹس کو تیزی سے سیلٹ پر ڈیویلپ بھی کر رہی ہے جس کی اگزیمپل آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ سائٹ پر اس وقت ایک سمارٹ سٹین کالیج بھی موجود ہے آپ کو دو مسجدیں ملتی ہیں سائٹ پر آپ کو تقریباً کم از کم پندرہ سے بیس ہزار کنال کے رکبے کا جو نیٹ ورک ہے روڈ کا وہ بھی ملتا ہے آپ کو تری انڈر فٹی فیٹ روڈ جو اس کی کارپٹنگ بھی ملتی ہے آپ کو سائٹ پر بارک بھی ملتا ہے مسجد بھی ملتی ہے ہر چیز آپ کو سائٹ پر فیسلیٹی اویلیبل ہے اس کے ساتھ تقریباً 500 سے 600 کے آس پاس ویلاز ہیں جو سائٹ پر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں وہ ویلاز بھی سائٹ پر موجود ہیں تو بائی دی انڈ اف ٹونٹی ٹونٹی تھری اٹ لیس سائٹ پر پانچ سو سے چھ سو گھر ایسے ہیں جن میں آپ کو کوئی نہ کوئی انڈویجوال کوئی ہیومن بینگ رہتا ہوا نظر آئے گا اٹھ کود بھی ایڈیویٹر اٹھ کود بھی اینڈویجوال جو سائٹ پر جسا کام ہے اور اٹھ کود بھی اینی فیملی جو اپنے سائٹ پر گھر بن آکے وہاں پر موف کرنا چاہیں اور انڈر پاس جب بن جائے کہ لاہور سمارٹی کا جو پروف ہو چکا ہے جس کی لاہور ریلوے کی جو ڈیوریجن لائن ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو انڈر پاس کی کمپلیشن کے بعد آپ کو سائٹ پر بہت بڑا فلکس نظر آئے گا پپولیشن کا کیونکہ لاہور سمارٹی بیسیکلی جو ہے وہ اٹھریکٹ کرتا ہے وزیرہ باد گجرہ مالا سیالکورٹ فیصلہ باد اور یہ تمام ریجن جو پاکستان کے پانچ امیردنی شہر ہیں ان میں سے چار شہروں کو لاہور سمارٹی اٹھریکٹ کرتا ہے لاہور سمارٹ شیٹی کی لوکیشن تو اس لئے لاہور سمارٹی is the future of لاہور تو ہر انڈویجوال چاہے گا وہاں پہ اپنا گھر as soon as possible بنائیں کیونکہ اس کے construction کرنے کے بعد ان کو بہت ہی close distance سے وہ لاہور اور باقی تمام شہروں کو اپروچ کر سکتے ہیں تو یہ تو اوبرال ہسٹری ہوگی کہ لاہور سمارٹی میں جو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس بیلٹنگ میں جو پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہونے جا رہی ہے اور جو سیکنڈ بیلٹنگ ہوگی اس کے حالے سے آپ ذکر کرتے ہیں جب پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہوں گے اور جن کو نہیں ہوں گے ان کو کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا جب آپ کو پلوٹ کا ایلوکیٹ ہو جاتا ہے تو اس پلوٹ کی جو ورث ہوتی ہے وہ کیش کی فارم میں بڑھنا چروہ جاتی ہے آپ کسی کو یہ نہیں بتاتے آپ فرزیمبل جو سیکٹر اے اور سیکٹر بی اور سیز پرائم میں وہ یہ نہیں کہتے کہ جو مارے پلوٹ کا اتنے لاکھ کا پلوٹ تھا اتنا پیڈ ہے اتنا پروفٹ ہے اتنا یہ وہ سمپل ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک کنال کا پلوٹ ہے لیٹس ہی سبا کروڑ ڈیمانڈ ہے سبا کروڑ کا مطلب ہے پلوٹ ہے اس کی ڈیویلیمنٹ چارجز بھی نہیں اپلیکیبل ہوئیں لیکن اس پہ سبا کروڑ کی کیش کی فارم میں آپ پلوٹ لے سکتے ہیں اب جس انڈویجنل نے پچپن لاکھ کا پلوٹ ساڑھے پانچ لاکھ ڈسکاؤنٹ پہ کیش پرچیز کیا تھا یعنی کہ اس کو پلوٹ جو اس کی ورد تھی اس کی تقریباً چاس لاکھ پچاس دار پلوٹ کی ورد تھی وہ پلوٹ اگر ایک روٹ پچیس لاکھ ہو گیا ایک سال کے ٹائم میں تو اس انڈویجنل نے تقریباً ایک سو پچاس پسنٹ کا آروائی کمایا ہے ریٹان آن بیسمنٹ کہ اس نے سو روپے لگا کے ڈیٹسو روپے کمائے ہیں یہ اس انڈویجنل کی بات کرو اب جن لوگوں کے پلوٹ یہاں پہ الوکیٹ ہوں گے تو دیفرینٹلی جو کیش کی ٹرانزیکشن ہے وہ یہاں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی یعنی مکمل نیٹ کیش کا پلوٹ ہوگا تو اگر آپ کا پلوٹ انیس لاکھ روپے کا ہے پانچ ملہ کل کو چالیس لاکھ پنتالیس لاکھ پہ کنورٹ ہوتا ہے وہ اس لیے کنورٹ ہوتا ہے کہ آپ کا پر ایک پلوٹ ٹرانسفور ہو رہا ہے جس کا نام ہے آپ کا پانچ ملہ پراپر سٹریٹ کے ساتھ پراپر بلوک کے ساتھ پراپر سیکٹر کے ساتھ الوکیٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کی ایک برت ہے اور دی کاؤنٹر سائیڈ آپ کا جو پانچ ملہ کے ریزیڈنشل جو بھی ریزیڈنشل فائل بنتی ہے آپ کی اب فائل کو ایڈریس الوکیٹ نہیں ہوتا تو فائل کو سیل کرتے ہوئے مجھے یہ چیز بتانی پڑتی ہے انڈویجوال کو نیچسٹ انڈویجوال کو کم ہوگا جو کیش کے پلوٹ ہوتے ہیں اب ایک دفعہ کیش کی ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوتی ہے جو آج پلوٹ آپ کو سوا کروڑ کا مل رہا ہے کنال کا سیکٹر اے میں آپ کو ایک سال بعد یہ ویڈیو آف ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا آپ کو یہی پلوٹ تقریباً سوا دو کروڑ سے ڈائی کروڑ کا ملے گا تو جو بھی انڈویجوال سوا کروڑ کیش انویسٹ کرے گا تو سوا کروڑ کے اوپر وہ سوا کروڑ کمائے گا وہ وجہ یہ ہے کہ لاہور میں جہاں پہ آپ کو ایوریج ایک پتھیکٹک سوزائیٹی میں بھی جائیں تو آپ کو کنال جو تین چار کروڑ کا ملتا ہے اچھی سوزائیٹیز میں جائیں تو چھ سات کروڑ آٹھ کروڑ نو کروڑ کا کنال جاتا ہے دس کروڑ تک جاتا ہے تو لاہور کے اندر لاہور سمارٹ ریٹی جیسا برینڈ جس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اچھرل جو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہے جس کی ڈیزائن اینڈ پلیننگ جو ہے وہ آپ کو سربانہ جراؤں کی ملتی ہے جس کے اندر آپ کو امنیٹیز جو ہیں وہ ساری وہ ملتی ہیں جو آپ کو ڈیویلپڈ اکانویز میں ملتی ہیں جیسے کہ آپ نے سیلیکون ویلی کا کبھی پاکستان میں نام تک نہیں سناؤگا کبھی ذکر بھی نہیں سناؤگا آپ کو سائٹ پر نظر آتا ہے آپ کو بڑے بڑے جو پرجیکٹس ہیں جو سائٹی اٹس سیلف کسی انڈویجول کو جے بھی نہیں کر رہے کہ پلوٹ ہمارا ہے آپ اس پر کنسٹرکشن کر رہے بیچے اور بس سائٹ پر ہو جائیں پلوٹ سائٹی کا سائٹی کنسٹرکشن کر کے اس کو سیل بھی نہیں کر رہے یعنی کہ سائٹی اپنے تمام پرجیکٹس کو اس طرح سے فیوچرسٹی کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ سارا شہر سارا سائٹی آپ کی سیلف سسینیبل ہو کہ آپ کو کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہ ہو آپ کی سائٹ پر تمام چیزیں اپنی موجود ہوں تو فیوچر میں جا کے لاہور سمارٹی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا وہ ایریا اس وقت لاہور سمارٹی ڈیویلپ کر چکے ہیں جتنا ایریا پریکیور کر چکے ہیں تو فیوچر میں جا کے لاہور کے بعد لاہور سے زیادہ لوگ وہ پریفر کریں گے لاہور سمارٹی میں رہنا آج سب دسل بات ہی دیکھ لی جگہ کہ سائٹ پر آپ کو بہت ہی بہت بڑی بڑی کمپنیز کے آفیسز نظر آئیں گے بڑے بڑے برینڈز نظر آئیں گے جو پاکستان میں پہلے کبھی اپنے برینڈز کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے اس طرح کے برینڈ کہ سائٹ نے ایک چھوٹا سا پرجیکٹ ڈیزائن کروانا ہے تو کسی لوکل اے بی سی کو ہائر نہیں کرتے کہ آپ مارا پرجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں وہ کسی سپینش آرکھنٹ کو ہائر کرتے ہیں سائٹ نے اگر گولف کورس بنانا ہے تو وہ گولف کورس کے لئے کسی اے بی سی چھوٹی مڈی کمپنی کو ہائر نہیں کرتے وہ ہائر کرتے پیٹر ہیرادائن کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ گولف کورس بنائے ہیں پاکستان میں چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا بنائے ہوا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گولف کورس بنانے والی کمپنی کو انہوں نے وہاں پر اٹریکٹ کیا ہے تو یہ فیوچر ہے لاہور سمارٹی کا تو اس بیلٹیں کے بعد جب آپ کو پلوٹ کے ساتھ پاپر ایڈریس ایلوکیٹ ہو جائیں گے تو فیوچر میں جا کے آپ کا اوپرڈکٹ ہے وہ سیل کرنا نہیں بنتا اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کو ضرورت ہے تو آپ ڈیفرنیٹ اس کو کنسلٹر کر سکتے ہیں بٹ میرا نے خیال کہ کسی انڈویجل کو یہ چاہیے کہ وہ پلوٹ سیل کرے اس پلوٹ کو آپ کو فیوچر میں جا کے بہت اچھے ریٹان ارسمنٹ ملیں گے کیونکہ ڈی ایچے میں بھی ایک وقت تھا ارلی ڈو تھاؤزن میں جب کنال کا پلوٹ جاتا چالیس چالاک روپے کرتا آج بھائی بلوٹ نو کروڑ دس کروڑ کا ہے تو سیم گوست فالاہور سمارٹی کیونکہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ آرمی ویلفر ٹرس کے انڈر ہے اور جو سالوں سال دس پندرہ سال لگا کے کوئی سوائیٹی ڈیویلپ کرتے ہیں ایچرل کی سپیڈ یہ ہے کہ لانچنگ کے چھ مہنے کے اندر تقریباً چار ہزار پلوٹس کا پوزیشن تقریباً آپ نمازیوں کے گھر بات کریں تقریباً آٹھ سے نو زار نمازیوں کی نماز ادا کرنے کے لئے دو مزازد اس کے ساتھ آپ کو سائٹ پر پارک روڈ نیٹورک وارڈ ٹینک جس تاکی بات کریں کمرشل پلوٹس ریزنشل پلوٹس ہر چیز آپ کو within no time سائٹ پر پروائیڈ کی گئی تو امیجن کریں کہ اگلے پانس سے سات سال میں لاہور سمارٹیٹ سائٹ پر کیا کرنا جا رہا ہے اگر آپ کو لاہور سمارٹیٹی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز بلائی کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسائب کرنا مت بولیں ریزان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لئے خدا حافظ